ایف آئی اے اور پولیس مل کر چیرمند تحریک انصاف عمران خان کو آج گرفتار کریں گے اسی پر بات کرتے ہیں ماہ ساتھ موجود ہیں شیخ رشیل صاحب وفاقی وزیر داخلہ بہت شکل شیخ صاحب آپ کے وقت کے لیے سر کیسے دیکھتے ہیں اس پلاننگ کو عدارت میں پیش ہونا ہے اور آج وہی سے گرفتار کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے آج سے سیاست جو ہے بہران میں داخل ہو گئی ہے اور سنگین گھمبیر اور شدید ہو جائے گا بہران اور صدر بھی آج فیصلہ کریں گے آئندہ بہتر گھنٹوں میں الیکشن کی تاریخ کا اور پی ٹی آئی کے ممبر بہال ہو گئے ہیں لیڈر آف اپوزیشن اب پی ٹی آئی کا ہوگا اس پروسس میں وہ حصہ لیں گے اور ان سارے حالات پہ سپریم کورٹ بھی میرے خیال میں کچھ نہ کچھ کرے گی سو سیاست شروع ہے حالات گھمبیر ہیں وزیر خزانہ لا پتہ ہے وزیر خارجہ تو ویسی پاکستان نہیں آتا اس کو پتہ نہیں کس چیز کا تچکہ لگا رہتا ہے تو میرے خیال میں آج سے پورے ساٹھ دن کے اندر سارے فیصلے ہو جائیں گے تیس اپریل تک شیخ صاحب یہ کہیے گا آپ سائفر کیس میں گرفتار کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس پر کیس میں گرفتار کر لیں کیا کابینہ نے اس کو سر اس کو وہ جو اس کی جو سکریسی تھی وہ ختم نہیں کر دی تھی کابینہ نے کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی کہ یہ حقیقت ہے اور سچ پر مبدی ہے بہتر شیخ صاحب یہ کہیے گا اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کے حالات کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں یہ حالات خراب الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں اور ملک کے حالات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں تین بلین کچھ رہ گئے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وزیر خزانہ کدھر ہے اور وزیر فارن منسٹر صاحب کدھر ہیں یہ تو بس ملک میں رہ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ سوائب باتیں کرنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں رہ گیا اور اہم دینا ہے جی بلکہ اہم ہفتہ ہے جی اگلے اطوار سے پہلے پہلے بھی بہت شیخ صاحب بلکل آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے پی ٹی اے کے ایم میں نے اس کی واپسی کو کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ جو الیکشن سے بھاگ رہے تھے اب یہ قومی اسمبلی سے بھی بھاگیں گے مجھے یہ نہیں بتا کہ یہ فیصلہ عمران خان کا مجھ سے بڑا فیصلہ ہے مجھے نہیں بتا انہوں نے کیا فیصلہ کرنے زبط شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یہ معاملہ ہے جہاں پر چیئر میں تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کی تیاریاں کی جا رہی ہیں